سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر سائلین کی بڑی تعداد جمع چیف چسٹس سپریم کورٹ ریجسٹری میں مفاد عامہ اور سائلین کی درخواستوں کی سماعت کریں گے گنج بخش فیضِ عالم مظہرِ نوحِ خدا سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش ہی اس مبارکہ آج سے آغاز چیف چسٹس ساکب نصار ارز کی تقریبات کا آغاز کریں گے قرآن خانی ذکر و اذکار کی محافل اور آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں عقیدت کے نظرانے پیش کیے جائیں گے اور سکریبات میں شرکت کے لیے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ چاریں حضرت داتا گنج بخش کے نو سو پچتروے اور اس کے لیے سیکیورٹی کے ساخت انتظامات سی سی ٹی وی کیمرو سے نگرانی تین ہزار پولے سہلکار ڈیوٹی دیں گے فضائی نگرانی بھی ہوگی ظاہرین کو مکمل تلاشی اور ووک ٹھو گیٹ سے گزرنے کے بعد دربار میں جانے کی اجازت لنگر کا وسیع انتظامات اور دودھ کی سبیرے بھی لگ گئی ایک اور غریب کی بیٹی ظلم کی بھیند چڑھ گئی گجرپورا میں دس سالہ یتیم گھریلو ملازمہ پر بہیمانہ تشدد بچی کو ڈنڈوں سے پیٹا گیا اس طرح لگائی گئی جسم پر گہرے زخموں کے نشانات سڑک پر چیختی چلاتی بچی کو شہریوں نے پولیس کے حوالے کر دیا متاثرہ بچی ہسپتال منتقل گھر کی مالکن ملازمہ ہنا اور اس کا شوہر گرفتار تیس سالوں سے کردار خوشی کی جا رہی ہے اب بس کر دیں مسئلہ مجھ سے ہے پکڑ میرے دوستوں کو رہے ہیں سارا جھگڑا اٹھارویں ترمیم کا ہے پشتون کو شناختی جس کی ضرورت تھی مشرف دور میں این آر او لیا نہ اب لوں گا سابق صدر آصف علی زرداری کی میڈیا سے گفتگو بولے لاہور سے پرانی یادیں وابستہ ہیں یہاں آ کر خوشی ہوتی ہے شہباز شریف کی مشکلات میں مزید اضافہ آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام نیب نے شہباز شریف کے خلاف انکوائری شروع کر دی نیب حکام کل احتساب عدالت سے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعدا کریں گے آشیانہ سکینڈل میں بھی نیب ٹیم کی بڑا بریک تھوھ حاصل کرنے کی کوشش ہیں نیب ٹیم کے دیگر کیسز سے متعلق بھی سوالات بیس روز سے قید شہباز شریف کا زیادت اور معاملات سے لاعلمی کا اظہار اتوار کے روز روایتی ناشتے کے مزے گوالمنڈی میں شہری ناشتہ پوائنٹس پر پہنچ گئے بھونگ پائے نانچنے حلوہ پوری اور میٹھی لسی سے تواز ہو اور تیسری پاکستان اوپن ٹینس چیمپینشپ مردوں کا فائنل میچ محمد عابد نے اکیل خان کو ہرا کر جیت لیا خواتین کا ٹائٹل اشنا سحیل نے اپنے نام کیا